جب ان پر اعزام لگتا ہے تو اپوزیشن کے لوگوں کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے ظلفی بخاری آپ سے خود کہہ رہے ہیں کہ میرا نام ای سی ایل میں ڈالو جیوٹیشل کمیشن مناو لیکن حکومت ان کو سہولت دیتی رہی اور ایک ہفتے کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گا ظلفی بخاری نے خود ٹویٹ کر کے وضاحت پیش کیے کہ میں دو دن کے لیے ملک سے باہر گئے ہوں واپس آ کر اپنی انکوائری کو فیس کروں گا باتہ شک کیوں دے جب لہور ہائی کوٹ نے شہباز شریف کو بہا جانے کی اجازت دی آپ نے ان کو روک لیا اور ظلفی بخاری جو خود کہہ رہے ہیں میرا نام ای سی ایل پر ڈال دو ان کو آپ آرام سے جانے دیتے ہیں میں آپ چلے اگر آپ نے دو نام لے ہی لیے میں وضاحت پیش کرتی ہوں ظلفی بخاری کے کیس کے اندر جو مبینہ طور پر آپ کہتی ہیں کہ ایک بڑا سکینڈل ہے اور شہباز شریف کے کیس کے اندر کیا فرق ہے شہباز شریف کے کیس کے اندر سات ارب کا ٹی ٹیز کا کیس ہے جس کے اوپر ڈاکیومنٹری شواہد پاکستان کے اداروں کے پاس موجود ہیں اور وہ کیس پچھلے کہیں عرصے سے چل رہا ہے عدالت نے یہ نہیں کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ تقنیکی آہ قانونی پیراہیں ہیں کہ ایک کیس کے اندر جب باقی ملزمان ملک کے اندر ہوں تو ایک کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کیس کو فیس کرنا ہے ان کے باہر جانے سے اس کیس کے اوپر وہ کیس عدالت میں چل رائز الفی بخاری کے خلاف تو کوئی کیس نہیں چل رہا اس کے علاوہ شہباز شریف کے کیس کے بارے میں ڈاکیومنٹری ایویڈنس پریشر روپے آپ آ گئے ہیں اس کے پریشر میں پھر پارس وہی بات ہیں وہی سیاسی بیان بازی لیکن حقائق کیا ہے حقائق یہ ہیں کہ چھبیس عرب کی سبسیڈی پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں جنبش کلم شہباز شریف نے اپنے بیٹے کے کہنے کے اوپر دی تو پھر کیا ہوا کیا اس کے خلاف انکوائری ہوئی نہیں ہوئی ہم ہم نے ڈھائی ارب کی سبسیڈی دی ہم نے ایک ایشو کی نشان دہی کی اس کے پر کمیشن بنایا اس کی گزارشات سامنے آئیں اور اب ہم اپنے ہی میمبران کے خلاف اور ایک ایسے انسان خلاف انکوائری کر رہے ہیں جو وزیراعظم کے بہت قریب تھا تو ہم نے نیا پیمانہ تیر کر دیا جو ان کی چیزیں ہیں نا رپورٹ کے اندر